تو آج بہت سارے اقلانیون جو اقل والے ہیں اقل نمبر ایک اور نقل نمبر دو ہمارا کیا ہے؟ اقل اور نقل میں ہم ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ نقل کو یہ حصول بھی یاد رکھیے کہ قرآن و سنت نقل ہیں جو نقل ہوتا آیا کاپی ہوتا آیا ہے اور اقل ہیں ہم کو اللہ نے اقل دی ہے تو اقل اور نقل میں دونوں میں ترجیح کس کو ہے؟ نقل کو ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات زیادہ پاورفل ہے اقل کے مقابلے میں کیوں؟ اس لیے کہ اقل کا کوئی ایک کمال نہیں ہے اقل کی سٹیجز ہوتی ہے لیکن وحی میں کوئی نقص نہیں ہے سمجھ میں آری بات یاد رکھیے اس کو اقل میں نقص ہوتا ہے گا نہیں ہوتا ہے ہم کتنے لوگوں کو بقیتے ہیں بلکہ بعض وقت اپنے آپ کو کیا اقل ہی نہیں مجھ کو رہے کے بھی بولتا ہے غلط ڈیسیجنز کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو بولتا ہے اقل نہیں ہے یہ اقل کمزور ہے اقل نقص ہوتی ہے لیکن نقل وحی اللہ کا پیغام نقص نہیں ہوتا ہے تو یہ سمپل لوجک ہے لوجک والوں کے لیے کہ جو نقص ہے اس پر کامل کو بے عیب کو ہمیشہ ترجیح ہونی چاہیے اور کم علم والے کا ڈیسیجن دوسرا پہلو آپ دیکھیں ایک آدمی اقل سے فیصلہ کر رہا ہے تو اس کے پاس نالج ہے صحیح کیونکہ ڈیسیجن کے لیے نالج زیادہ ہونا چاہیے تو کم نالج والا کم علم والے کا فیصلہ اور وحی کیا ہے کامل علم والے کا فیصلہ کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے اللہ کا فیصلہ ہے تو وحی اللہ کا فیصلہ ہے اور اقل کی بنیاد پر انسان فیصلہ کرتا ہے تو ظاہر بات ہے زیادہ بلکہ کامل علم والے کا فیصلہ ہمیشہ ناقص علم والے کے فیصلے پر باری ہونا چاہیے تو اس اقل کی وجہ سے بھی دیکھئے اقل کا فیصلہ کیا ہے کہ وحی ہمیشہ ترجیح پائے گی کس پر؟ اقل پر اقل اور نقل میں تعرض جب ہوگا تو اس وقت میں تعرض یعنی کانٹرڈکشن ہوگا تو نقل کو ترجیح دی جائے گی کس پر؟ اقل پر ورنہ دو آدمیوں میں جب جھگڑا ہو تو کونسی اقل بھاری پھر جھگڑا ہوگا تیسرے کی کیوں ججمنٹ والی ہے تو یہ مسئیبت ہو جائے گی اس لئے اقل کی اوپر ہمیشہ نقل کو ترجیح ہوگی